ہم نے باپ کی یہ تیرہ بچے ہیں اور خدا ہم نے یہ کلام ہم سب کے لئے برکتہ نہیں کر رہا ہے یہ شکرانہ سے میں تو بڑی جسٹی سٹوری ہے یہ کہانی ہے یہ سوری ایش مسید ہے دیسوان کے لئے ہمارے اتساق میں ہوئے ہم نے کیا سنا کہ ایش مسید جو ہے وہ سورگ راج کی دولہ کر رہا ہے کہ سورگ راج کیسا ہوگا اور سورگ راج ہمیں کیا ہوگا کون پرویش کرے گا کیسے پرویش کرے گا کیا مار ہی سورگ راج کیسے پرویش کرنے کی میں ہی تو اس سوری کے انتر لگ بھر مجھے جہاں تک لکتا ہے پوری بائبل کا سادائش میں ہی تو خدا کی بچر میں لکھا ہے کہ کتنی گواریاں تھیں دس گواریاں تھیں اور دس گواریاں جو ہیں وہ دولے سے پھیٹ کرنے کے لئے انتظار کر دیں ان دس میں سے پانچ جو ہیں وہ سمجھدار ہیں اور پانچ جو ہیں وہ مرگ ہیں اور جو پانچ جنہیں سمجھدار کہا گیا ہے انہوں نے ان کے پاس میں کیا کیا ہے کیوں انہیں سمجھدار کہا گیا ان کے پاس مشالے تھی ان کے پاس کتنیوں میں تیل رکھا ہوا تھا مشالے تو نہیں رکھتی ساتھ میں مشالوں میں تیل بھی دارے گیا ہے ایک سمجھدار کہا گیا ہے ان کی سمجھدار کیا ہے ان کے پاس مشالے تو ہیں اور مشالوں میں تیل بھی ہے لیکن انہوں نے ایک ستا تیل نہیں رکھا دا اقلام میں لکھا ہے اب جو گواریاں تھیں وہ دولے کا کچھ پتا نہیں تھا کتنے بچے آئے گا تو وہ دیمائی میں انسار کرتے کرتے انسار کرتے کرتے انسار کرتے کرتے وہ سوڑے اچانک سے آدھی رات تو گھوم مچھی کی دولہ آگیا دولہ آگیا دولہ آگیا کہا ہو Gotmen لیکن کچھaliśmy آپ کے پیلے تھی ان کے پیل تم ہوتے ہیں تو انہوں نےす van charge پہر سکا ہمیں بھی گے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا تمہارے لئے پورا ہوگا ہمارے لئے پورا ہوگا اس لئے تم جاؤ اور اپنے لئے بجعب سے اور دیل لے آئے اتنے میں اس کی دولہ آگیا تھا دولے نے کیا کیا دولے نے سمسا ہماری اوچ ان کی مشالوں میں تیل رکھا انہوں نے اپنے ساتھ لیا اور ہمنا بند کر لیا اور انہوں نے بودیوں شکار انہوں نے کہا ہمی دن اجزاء کر رہے انہوں نے کہا میں نہیں جانتا خدا کے بچے میں بڑی سنتر بات دکھی ہے اس لئے جالتے رہو کیونکہ تم نہ اس گھڑی کو جانتے ہو نہ اس دن کو میں تو نشی طور پر جان لینا ہم میں سے بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو دولے کے آنے کی بات جو رہے دولہ افتاد کی یہ کیشمت کی میں یہ جو نیائے کے سیاستر پر بیٹھ کر میرے اونا پر نیائے کرنے کے لیے آئے گا کیونکہ وہ یہ ہنہ چوہ دیا میں ہم اس گھر آپ سے یہ بائدہ کرنے کے لیے کہ تمہارا مر بیاب اللہ ہو جیسے تم میرے پتا پر مشواج کرتے ہو ویسے ہی مجھ پر بھی مشواج کرو میرے پتا کی گھر میں رہنے کے بہت سیستان ہے اگر نہ ہوتے ہیں تو میں تم سے کہہ دیتا کہ میں چاہتا ہوتا کہ تمہارا ہی یہ جنہیں تیار کرو میں تو یہاں پر میں رہتا ہوں میں تو یہی شمسی اپنے آنے دوں اس گھولے کے سیستان پر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم کورو تم سب کے سا بشواج ہی مٹھی ہے اور ایک دن ایسا آیا کہا کہ میں تمہیں سنسار سے اپنے اس نرداری سیستان پر لے کر جاؤں گا جو میں نے تمہارے لئے تیار کیا ہے میں تو سوا کیا ہے اب جب میں اور اپنے سنسار میں اور دولے کے آنے کا سمیں کسی کو نہیں بگا خدا کے وچن میں لکھا ہے یہ شمسیر کے چیلوں نے یہ شمسیر سے پوچھا کہ پرمو تو کب ہوتا رکھان کے بعد جب نے یہ شمسیر آ رہے تھے یہ شمسیر کے چیلوں نے کہا پرمو تو وہ گھڑی کونسی ہے وہ سمیں کونسا ہے تو کب لوٹے گا تو وہ سب کو اپنے ساتھ بادوں پر لے جائے تو خدا اکرام لکھا ہے اس گھڑی اور اس کار اور اس سمیں کو جانتا ہو آئی گا wide آپ کو سارے بہام دیکھے گا مہینو بہت سارے سے نے کیا 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 کہہ نہیں لیکن مجھے اور آپ کو آج کی ساندے آپ کو چھننے کی آوشرتہ ہے اپنے آپ کو چانچنے کی آوشرتہ ہے کہ میں اور آپ کس تر پر کھڑے ہیں میہینو میں اور آپ ان سمزار واریوں کی جگہ پر کھڑے ہیں یا مینور آپ نرcektی واریوں کی طرح کھڑے ہیں میں یونوں جزن میں جزن میں انہوں نے عشق کو جان bия اس میں انہوں نے عشق کی دولہنے کو ہو گئے جزن میں انہوں نے انہوں نے عشق مقبل دعاقمہ کے نام سے وقت اسماالے لیا اس میں انہوں نے انہوں نے اس کی کلیس شاہ اس کے مشکوہ شیق بلائی ہوئی پھیڑ ہے اور اس کی چلے ہوئے لوگ اور اس کی دلوہنوں میں کہ میری اور آپ کی اپنی زندگی میں تیاری کیا ہے میں یکیا میں نے اور آپ میں مشالیں لی ہیں کیا میں نے اور آپ میں اپنی کپیوں میں تیر رکھا ہیں کیا میں نے اور آپ نے کس مربیشورک کے عوبر پرمیزورک کی شکشانوں کو اور پرمیزورکی آنجاتوں کو اپنی زندگی کے انتروں اتاکے رکھا میں جانا دشت اور میں جان رہ flownہ مجھے اور آپ کو یہ شکنے پر دیتریاری کرنی ہوگی میں یہ دوازی کہا اور آپ کہیں نہ کہیں یہاں تمام میں سو رہے ہیں مجھے راپی کیا رکھتا ہے مجھے راپی نے بتا نہیں کہا یہ السلام آئیں گے دوازار بائی سال پہلے سے سنتے آ رہے ہیں یہ شوائے گا یہ شوائے گا ابھی در تو آیا لیں پتہ نہیں کب آئے گا آئے گا بیکن نہیں آئے گا ارے ابھی تو ہے آپ کے زندگی کو چیلو عیش کون میں جیلو سنساری کاموں میں جیلو سنساری زندگی میں جیلو سنسار ایک سوچ کے ساتھ جی لو ارے نشے کی عادتوں میں جی لو ارے باقی سنسار کی اور تمام دنیا بھی آنند روحے میں اور آپ لے لیں ابھی یہ شوسی نہیں آ رہا ہے ارے کل کس نے دیکھا ہے آج میں زندگی جی ہو مہیزو نشے طور بچان لینا یہ سنسار کہیں نہ کہیں مجھے اور آپ کو آج میں جینے پر بیوش کرتا ہے مہیزو میں اور آپ اپنی کنگیوں میں تیل رکھنے کے جگہ ہے سنسار کی باقی سم چیزوں میں میں بینا بیزی ہوں مہیزو نشے طور بچان لینا خداون چاہتا ہے کہ میں اور آپ خداون میں بنی رہی ہوں خداون میں آنند روحہ شید رہے مہیزو خداون نے میرے اور آپ کے جیونوں کے لیے جو کو اتنم اتنم کل پنائے رکھ چھوڑی ہے جس دن میں اور آپ کے سنسار میں جنمائے گئے جس دن میں اور آپ کے سنسار میں پیدا ہوئے برمیشبر نے میرے اور آپ کے زندگی کے لیے ایک بڑی ہوجنا کو نردارت کر دیا خداون نے اسی دن میرے اور آپ کے زندگی میں یہ سوچ لیا کہ یہ میرا بیٹا یہ میرے بیٹی ہے اور اس طریق پر آ کر یہ میری مہمہ اور میرے زلال کے کاموں کو کرے گا جس دن میں اور آپ نے پیدا کل پتر آدمہ کے نام سے بکت اسمہ لے ہی ہے اسی دن پر میشبر نے میرے اور آپ کے لیے یہ ایک استان انردارت کر دیا لیکن کیا میں اور آپ اس استان پر جانے یوں کہے ہیں کیا میں اور آپ اس استان تک پہنچ دیتے ہیں خدا کے وجہ میں لکھا ہے جاگتے لگو کیونکہ تو اس دن کو اور اس گھڑی کو نہیں جانتے میں نے کہو کب کہاں کیسی عشو بسی آ جائے اور مجھو راپ کو نیائے کے سیحاسن کے سامنے کھڑا کھڑا دیا جائے اور نہیں جانتا میں نے کہو نشید اور مجان لینا خدا ہون کے کلام میں لکھا ہے پھر گاشت باکسی پھولتا اس کا باعث من دیار اس کی دست ناہیت میں کہ دیکھ میں شیغ رائنے والا ہوں اور ہر ایک کے کاموں کی انصار مطفل میرے ہاتھوں میں مجھو میں اور آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی زندگی میں جانچنے کی اور پرکنے کی آبشرتا ہے میں نے اور آپ نیا پرمیش پر کے اس وجل کو کتنا اپنی زندگی کے اطلب آ رہا ہے اس لئے خدا ہون کے اقلاب میں لکھا جرمیوں کی زیار میں کہ جو قلبنائے میں تمہارے کشاہ میں کرتا ہوں وہ تمہارے لا بھیگی ہیں مجھو پرمیش پرنے ہیں میرے ہونکھے جیون کیلئے قلبنائے کر رکھی ہیں میں نے انگلوں کی ائلے جیسے ہی اپاپی سنسار کے اندر پشتات کرتا ہے اور وقت اسمہ لیتا ہے خدا وقت سے کہتا ہے پہنو اب میں تیری یوجناوں کے انصار اپنے جیون کو جی ہوگا پرمیش کر اب میں صرف تیری اچھا کا انصار اپنے جیون کو جی ہوں گی پہنو تمام دو باتیں جو عش Kita کی ہیں درش کی ہے جلر کی ہیں گھرنا کی ہے پاک کی ہے برشاہ کی ہے لالت کی ہے لالت سے کی ہے وہ تمام باتیں پڑھو اب میں پیچھے چھوڑتا ہوں اپنی زندگی میں شرف تیری اور نہانت بات اسی سمیں میرون آپ کا پرمیشوار میری آپ کے جیون کے لئے کلپنا ہی کھر لیتا ہے اسی سمیں پرمیشوار میرون آپ کے زندگی کے لئے ایک بشیش کلپنا کرتا ہے جو مجھوار آپ کو انتقال کے جیون میں لے جانے کی ہے اسی لئے وہ کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے جو تلپنا ہے میں تمہارے بشے میں کرتا ہوں انہیں میں جانتا ہوں وہ تمہارے لاب ہی کی ہے عامی کی نہیں تو بہر محمے میں تمہاری آشاہ پوری گرم برے زرور انتقال میں میں تمہاری آشاہ پوری گرم نشیت اور مجان لینا میں تو فرامن کے کلام کاشتبہ کے بائی ساتھ میں لگا ہے دیکھ میں شکرانے والا ہوں جوہار دھنے وہ ہیں جو اس وستقی بھوشیمانی کی باتوں کو مانگتا ہے نشید وارم مجھور آپ کو پرمیشور کے وشن کو اپنے جیون کے اندر دیپا کے روپ میں اتار کے اندر ہیں اس لئے خداون کا دعاو سے اتا ہے دیرا وشن میرے باؤں کے لیے دیپا اور میرے بات کے لیے انجھ جانا ہے میں یہاں مجھور آپ کو آج کی صدیام اپنے آپ کو جانچنے کی اور پلکنے کی امشیدہ ہے کہ میں اور آپ اپنی زدگی میں جو مشالیں لیے ہوئے ہیں میں اور آپ اپنے جیون کے در جو ہی ایشو کے نام کو لیے ہوئے ہیں میں نے اور آپ نے اس میں آتما کا دل بھرا ہے یا نہیں میری آپ کی زدگی آتما کے دورہ مسا ہوئی ہے یا نہیں میں اور آپ نے اپنی قدرز زدگی کو نیا کیا ہے یا نہیں ورنہ درشت دور بجان لینا جب سوڑا آئے گا اور میری آپ کی زندگی کے اندر آدمہ کے پھلوں کو ڈونے گا جب وہ دیکھے گا اور جب وہاں خلط کرے گا میری آپ کی زندگی میں دھیج ہے کی نہیں کروڑا ہے کی نہیں سچائی ہے کی نہیں ریم ہے کی نہیں دیا ہے کی نہیں نمبرتہ ہے کی نہیں دینطا ہے کی نہیں جب وہ میرے پر آپ کو جانشے گا میری جاندوں میں اگر آپ حل کے نہ پائے جائیں ڈھین یہ شکائے گا تمہاری خوبیوں میں تیل نہیں ہے تمہاری زندگی میں اتنا نہیرہ بسا ہوا ہے اس لئے اتنا ہم کے قرآن میں یہ شنکا کہ تم جلد کی جوتی ہو میں ہی تو یہ شنکا مجھے اور آپ کو جلد کی جوتی کے روپ میں ٹھرا کر رکھا ہے اس نے مجھے اور آپ کو اس لئے جلد کی جوتی کر کے ٹھرایا ہے جس سے کہ میں اور آپ کو لوگوں کے لئے جو آج بھی تہینکہ اندکار میں ہیں مناہوں میں ہیں پاپ میں ہیں سنسارک ابلا شاؤں میں ہیں سنسارک سوچ میں ہیں سنسارک زندگیوں میں ہیں میں ہی تو آج میں اور آپ ان کے لئے جوتی بن کر ان کے زنی کے تمام گناہوں کو ان کے زنی کے تمام کمیوں کو ان کے زنی کے تمام گھڑیوں کو ان کےAtیجیمنٹ سے دور کرنے میں ان کی مدد جائے میدلیکن اس کے لئے مجھے اور آپ کو چاہیئے کہ میں اور آپ خود پرمیشت کی نتیکی میں آئیں اور اپنے ہدیوں کو کیل کے ساتھ بھائی کر رکھیں میں ہی تو بڑی عقیق سی بات نہیں ہے کہ میں ہر آپ سب کچھ جانتے ہوئے بھی پرمیشد کی مبسطہ کو اس کے آتیاوں کو جانتے ہوئے بھی اس کے نیموں کو جانتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے آنشیسوں کو پھو رہے ہیں ملو نشری طور ماجیہد نے رہا کوئی اور میری آپ کی زنگی میں آنشیشوں کو پھونے کا سبب نہیں ہے میرا آپ کا آلت سے ہے میری آپ کی لا پروائی ہے میری اور آپ کی آج دیان دہ ہے اور میری آپ کی بھرمت زنگی ہے میں نے اگر آپ کے بچے پہلی ہے اگر ابھی میرے بیپک جل رہا ہے تو دیفلیٹلی ہی اس مصیبی اس حالت خال کے چیفن کھرک لے کر جائے گا میں نے مجھے اور آپ کو اپنی زدگی کے اندر ہر پل چاہے میرے آپ کی چیفن کا کوئی بھی پل کیوں نہ ہو مجھے اور آپ کو ہر پل اپنے آپ کو سچیت رکھنے کی آپ چکتا ہے کہ کوئی پل میرے چیفن میں احسان نہ ہو جائے کہ میں گناہوں میں گر جاؤں اس لئے مجھے اور آپ کو ایکسٹرہ تیر لگنے کی آپ چکتا ہے باقی برکت دینے والا خداوند ہیں نشت اور بجان لینا میں یہاں میرے آپ کا فرمیشور مجھے اور آپ کو آجشیشیں دینے کے لئے کافی ہے خداوند کے بچھر میں اگر میرے آپ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر اس کا ٹھائی سنتیہ ہے اور اگر میرے اور آپ فرمیشور تو نشت اور بجان لینا وہ آجشیشیں میرے آپ کی جیفت کے لئے بہتائی سے خلاب کی خلاب میں لکھتا ہے یعنی تو اپنے برمیشور یہ ہوگا کہ سب آگیاں آئیں جو میں آج تجھے بتاتا ہوں انہیں ماننے کی چوکسی کر اور پھر ایکشن لگا کر انہیں سنیں تو کیا ہوگا تو سب جاتیوں میں سریز ہوگا بیدلات یہ ہے برمیشور کی برکت ہیں میں یہ خداوند ان کے خلاب میں لکھا ہے کہ برمیشور کے سارے آشرباد میری آپ کے جیفن کے اوپر کابض ہو جائیں گے پورے ہو جائیں گے نشت اور پہ میں یہاں خداوند نے بڑی برکتیں مجھے اور آپ کو دیئے ہیں خداوند نے اقلام لکھائے تو دھنے ہوگا کھیپ میں تو دھنے ہوگا نگر میں اور آپ جس اسطحان پر رہتے ہیں ان اسطحانوں میں بھی میورا پاسشیشت ہوں گے اپنے روزگاروں میں بھی میورا پاسشیشت ہوں گے خداوند کے بچے میں لکھائے دھنے تیری سنطان دھنے ہوگی تیری بھومی کی اوپچ دھنے ہوگی اور تیری گائے بھیڑ بکنیاں پچھوں کے بچے جو بھی ہمارے اصرٹ سے وہ سانے کے سارے دھنے ہو جائیں گے نشت اور بجان لینا خداوند نے اقلام میں سٹھ گیا اس میں لکھائے دھنے ہوگا تُو گھر کے بیتر آکے سمائے دھنے ہوگا تُو گھر سے پہا چاہ دے سکے مہیدو بھر بھرمیشور بچہ آپ کو برکتوں پر برکتیں دینا چاہتا ہے خداون بچہ وراب کو آشیشوں پر آشیشن دینا چاہتا ہے مہیدو بھر مہیدو بھرمیشور بڑی برکتیں میرے اور آپ کسی منتے لئے خداوند نے رفت چھوڑی ہے لیکن کن کے لئے یہ یہ صرف ان کے لئے ہے جو جاگنے والی کماریاں ہیں یہ صرف ان کے لئے ہے جن کے گوپیوں میں تیر ہیں جنہوں نے اپنی زدگی مہد ہوئے کہ آنے کے مہد کو سمجھا ہے جو حالت سے میں سوئے نہیں ہے جنہوں نے بھوشت کی استیاریاں کی ہیں نشت اور بجانتے ہیں جو بھوشت کو جان کر اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں یہ عیشو وسی کے پنر آگمن کے لئے ان کے لئے یہ برکتیں فدا مندرہ چھوڑی ہیں میں ہی تو خدا کی کلام میں نور آب آگے پڑھیں گے اس کی ساتھ ساتھ نشت اور بجان لینا لیکن آگیاں کا اُلنگنن کرنے کے دوش برنام بھی سٹھائیس میں ادھیائی میں دے رکھیں سٹھائیس میں ادھیائی آپ کو آپ ضرور سے پڑھیں گے کہ جب میں اور آپ پر مشکر کی آگیاں کو مانتے ہیں تب میں اور آپ کون کون سی برکتیں پاتے ہیں اور جب میں اور آپ پر مشکر کی آگیاں کو نہیں مانتے ہیں تب میں اور آپ کون کون سی شرافوں میں پڑھے رہتے ہیں میں دعا جب آج میری آپ کے ذریعے کے لئے جو بھی پریشانیاں ہیں جو بھی دکت ہے جو بھی پھینائے ہیں جو بھی سنپیٹ ہے کہیں نہ کہیں پرمیشور کا آتیاؤں کا اولنگن کرنے کی وجہ سے ہی آہر میری آپ کی کمائیاں میری آپ کی خطے میری آپ کی گلے شرابت ہیں خدا اکلام میں لکھا ہے جو باتیں میں نے تجھے بتائی ہیں اگر تُو نے نحیم آ لے گا تو خدا اکلام میں لکھا ہے تو وہ سارے شراب تجھ پر آ جائیں گے شرابت ہوگی تیری ٹوکری شرابت ہوگی تیری کٹوٹی اردھات آج ہمارے پرواروں میں انکم تو آتی ہے لیکن ہم اسے سیو نہیں کر رکھتے ہیں بچتی نہیں ہے برکتیں کمائی آتی ہیں لیکن دھن دکھتا نہیں ہے مدانی کون سے مارن سے آتا ہے اور کون سے مارن سے چلا جاتا ہے میں اب خود نہیں بہتا رہتا ہم مہینے کے آخری میں سوزیم نے خرچ نہ کرے اتنا کسی کانا خرچ چکے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں کئی دکھ نہیں رہے میں نے کوئی افرلٹ چھوڑا نہیں کون میں نے کوئی گوڑ دی نہیں لیا میں نے کوئی بہت بہت زیادہ کام نہیں کیا میں نے کوئی بہت شکلیں سیونگ نہیں کی میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا لیکن چھوٹے 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 اتنا کنے ہر چی ہوگا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری بہینے کی انہیں کم گئی گا تو اسی لیے کیونکہ میری آب کے کھٹے گلے اور کمائیوں میں چھے لوگ آئیں کیونکہ میں اور آپ یہ شمسی کی دلہ نے تو بن گئے لیکن کہیں نہ کہیں دلہ بننے کے بعد بھی میں نے اور آپ نے اپنے پرمیشور کو ہلکے میں جانا ہے میں نے اور آپ نے پرمیشور کیا گیا اس کی زکشہ اور اس کی موستہوں کو دچ جانا ہے اس لیے وہ قدائے کلام میں لکھا ہے شراپی ہوگی تیری سنطان اور تیری گھومی کو پڑھ گاں اور تیرے جتنے اسٹس ہیں وہ سب شراپی ہوں گے آج بچے بگڑ جاتے ہیں آج بچے بری عادتوں میں بری شوقوں میں کیونکہ میں نے اور آپ نے پرمیشور کا بھی مانجنا چھوڑ دیا ہے نشیط اور بجان لینا فضائق پڑھا سندر بہت 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 سندر ہے اس کو ضرور سے پڑھا ہے تیرا بیل تیری آپ کے سامنے مر جائے گا اور تو اس کا ماس بھی نہ کھانے پائے گا تیرے بھدہ تیری آپ کے سامنے لوٹ کر چلا جائے گا اور تجھے پھر نہ ملے گا تیری بھیڑ وقی ہے تیرے شکروں کے ہاتھ لگ جائے گی اور تیری اور سے ان کا کوئی چھڑانے والا نہ ہوگا میں ایک دون نشیس کا مضم دے رہے ہیں تیری آنکھ کے سامنے نفسان ہوں گے سمجھ میں نہیں آئے گی میں اس کو ہم بات میں نفس مرن کریں گے غلط سے ہم دوبارہ ملن کریں گے نشیس طور بجان دے نا میں تو خدا من چھاہتا ہے میں اور آپ برگتیں پائیں خدا من چھاہتا ہے کہ میں اور آپ یہشو کے ساتھ اس آنند کال کے جیون میں پرویش کریں اسی لیے یہ یہشو مسیح سنسان میں دولے کی طرح بزراب کو لینے آتا ہے لیکن میری آپ کی زندگیاں لاپرواری میں ہیں میری آپ کے جیونوں میں میری اور آپ کے یہشو کے راجت تو تجھ جانا ہے اس لیے آج تک میں اور آپ یہشو کی دولہ نے انہیں کے بعد بھی سو رہے ہیں میں اور آپ آج ہماؤں میں سو رہے ہیں میری آپ کی آج مائیں آلکس سے بھری ہیں میری آپ کی آج مائیں نانتکار کی سنساری دورائیوں سے بھری ہیں نشید دور بیٹان لینا خدا من چھاہتا ہے کہ میں اور آپ اپنے آنے والے بھوشے کی تیاریاں ابھی اسے کریں اور اس تیاری کو کرنے کے لیے انہوں کو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلا کام کی یہشو کہتا ہے یہشو یہ کارٹ میں جسے کو گھر نے رکھا تو اس میں رات و دن بھیان کیا رہنا میں یہ جب تک یہ وچن میری آپ کے جیون کے اندر ہوئے آنے کے آئے تھا تب تک میں اور آپ کبھی فلدائک ہو ہی نہیں شکتے اس وچن کو مجھو آپ کو کھانا ہے چھوانا ہے پچھانا ہے دوسری بات جو جو آپ کی آئیں میری آپ کے پرمیشور نے مجھو آپ کو ماننا سکھائی ہے انہوں کی آئوں کو اپنی زنگی کے اندر باہر کے رکھنا ہے میں تو آج میں اور آپ اپنی زنگی کے اندر اکاونٹ کرنا شروع کر دیں کہ میں نے کون کون سے اچھے کام کی ہیں کیا میں نے کسی روتے ہوئے کو ہسایا ہے کیا میں نے کسی دُگھی کی مدد کری ہے کیا میں نے کسی بھوکے کو کھانا سکھیلائیا ہے کیا میں نے کسی قریب کی فیز قمع کری ہے میں نے قوم سی بھرائی کے کام کیا ہے میں نے یہ کیونکہ اس اندکار کے جیون میں جتنی برگتیں خداوندیں مجھے دیتی جتنی کمائیاں خداوندیں مجھے دیتی جتنی آجیشیں خداوندیں مجھے دیتی ہیں جتنا اچھا پروار خداوندیں مجھے دیا ہے جتنا اچھا روزگار خداوندیں مجھے دیا ہے کیا میں نے اس دھر سے کیا میں نے ان آجیشوں سے کیا میں نے اپنے شریع سے کیا میں نے اپنی پدمی سے کیا میں نے اپنی دھاکہ سے کیا میں نے اپنی پوزیشن سے اس جیمت کی مستق میں اپنے بھلے کھانوں کو لکھوایا ہے کہ جب یہ ایسو نے آئے کہ سیادر کے سامنے بیٹھتا ہے مجھ سے کہے گا کہ میں نے تجھے یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا اپنے دھیروں کو کھول کے لکھا کہ تُو نے اپنی حسنگی کے اندر کتنے بھلائیاں بٹھو رہی ہیں تُو نے کتنی تیل کو شجو کی رکھا ہے میرے کو نشید اور بجان لینا ہر ایک چیز کا سمیں ہے آخری بات اس میں بڑی اٹھ پٹی بات ہے اٹھ پٹی بات کیا ہے مدد کرنا لکھشید ہے نا پھر بھی جو پانچ کھولیاں اپنے تیل کو دوسری کھولیاں پسا شیئر نہیں کر رہی ہیں بھائی جس کے پاس نہیں اس کی مدد کر دیں چاہیے پانچ ان میں سے سمجھدار اس لیے آئے ہیں ان کے پاس اگر ایکسٹر تیل ہے تو انہیں جن کے پاس نہیں ہے انہیں دینا چاہیے لیکن وہ کیا کہہ رہی ہیں میں نے ایک چیز طور میں جان لے ہاں یہ زندگی کی اندر ہر ایک مانوشے کو ایک افسر دیا جاتا ہے ہر ایک مانوشے کی جیون میں ایک افسر ہے بھلائی کرنے کا افسر ہے جا کر اپنے دل کو اپنے پاس سجھونے کا اس لیے افتاون کے طرح میں لکھا ہے اور میں لکھا ہے افسر کو پہنو لے جانو کیونکہ دل نکٹ ہے مہینوں اور پانچ خوالیوں کو بھی افسر دیا گیا تھا کہ تم ابھی اپنے لیے جا کر اور دل لاسکتی ہو لیکن انہوں نے افسر کو پہنو لے نہیں جانا وہ آلہ سے میں سو گئی مہینوں دولے کے آنے کے بعد پھر کسی کو افسر نہیں ملے گا جیسے پوری سال پڑھنے کا ٹائم ہے کی نہیں بہت ٹائم ہے اب خود پڑھئے گئے لیکن اگر ایکزام پھول میں ٹیچر کے سامنے کاپی بٹھنے کے بعد اگر کوئی کوششن ہمیں نہیں آتا ہے اور پھر سوریٹ کا میرے ہرے میں کاپی دے دیجئے میں یاد کر کے لکھ دوں گا میڈم اس میں کیا میڈم کو آپ بھی دے گی نہیں دے گی نا اس میں کیا کہے گی کہ جب تمہارے پاس سمیں تھا تب تم نے اس سمیں کو بہمول لے نہیں جانا مہینوں پانچ تمہارے پاس بھی سمیں تھا جب وہ سور پھو سکتی ہے تو اپنے لئے پیل بھی لا سکتی ہے مجھے طور پہ جان لینا جب یہ شمسیم نے آئے کہ سیاست پر کے سامنے تھڑا ہوگا تو بہت سے کہیے ربو ہمیں سمیں لے ربو ہمیں سنسانیتہ پہ سمجھ کر دیا ہمیں ایک موقع لے ہم ابھی قوقع کر دی آتے ہیں ابھی اپنے گناہوں سے پشتاک کر دی آتے ہیں ربو ابھی اپنے گناہوں سے پشتاک کر دی آتے ہیں ربو ہم ابھی بھلائی کی کام کر رہے ہیں تو بھکا بھلائی کریں گے بھکا بھلائی کریں گے بھکا تیرے وشن پر چلیں گے بھکا تیری آتوں پر چلیں گے نشن طور پر جان لینا اوزر ایسان پر کیانے کے بعد مجھے آپ کو اپنی گنگیوں کو سمان لے کا اور صدار نے کہا سر نہیں دیا تھا ابھی جب کی میوراپ زمین پر ہے ابھی میوراپ سونے کی جگہ ہے ابھی میوراپ آلس سے کی جگہ ہے ابھی میوراپ سنسانی کا بلا شو میں آند کرنے کی جگہ ہے ابھی میوراپ جا کر اپنے لئے بھلے کام پڑھوڑ سکتے ہیں اپنے لئے ان کوپیوں میں تیل رہ سکتے ہیں کیونکہ ابھی میوراپ اپنے لئے ابھی دولان نہیں آئے کب آج آئے کسی کو نہیں پتا اسی لئے خدا ان کے قرام میں لکھا ہے وہاں لکھائے جانتے ہو میں یہ دعا نہیں میوراپ اپنے شہیر میں تو جھاگ رہے ہیں لیکن نشت بور بڑھان لے رہا میوراپ اپنی آتماؤں میں شوئی ہوئے ہیں میری آتماؤں سب سے کہتی ہے کیا بھلا ہے اور کیا برا ہے میری آمی آتماؤں میوراپ کیا میری شیفن کے لئے ٹھیک ہے اور کیا میری شیفن کے لئے خدا ہے جائے کوئی اسی بھی بات من میں کبھی تو بھی آتا ہے سازہ موبائل میں کیم کھلنا چیزی بات نہیں آتا ہے کیا آتا ہے آتا ہے لیکن آپ کیا کہتے ہیں آپ نے من سے مزار آدم کھلنا ہے شانت رہا من میں کبھی تو بھی آتا ہے آرے آب مجھے بھی تو آپ میں بڑھائی کرنی چاہیے مجھے باہر جانا چاہیے مجھے اچھی چیزیں دیکھیں میرے کو بہت من میں آتا ہے بہت ساری اچھی کام کرنے چاہیے میں بھی سوچنا ہوں بھائی سب لیکن تھی میں تھی میں پھر کیا مل کیا کہنا رہا ہے ٹھیک چلت ہو رہی ہے ٹھیک آرے کام چلنا چاہیے اس میں سارے بھائی ہے مجھے دیشت اور میں کہیں نگہیں میں نے اور آپ نے اپنی آدمہ کو شلا دیا ہے قرآن اللہ جیسندہ کو دراب سے کہتا ہے کیونکہ کہتا ہے جانتے رہو جانتے رہو خدا اقلام علیہ سب شید رہو کیونکہ تمہارا بیعت شیطان کیا ہے پھار میں والے سنگھ ہنائیں پھر اس آگ میں رہتا کیم کبھو میں شیطان درمتہ لگا ہوا ہے کہ مجھے اور آپ کو آلت سے ملے چلے شیطان درمتہ لگا ہوا ہے کہ مجھے اور آپ کو کبھیوں میں تیل بھرنے سے روکے جس سے کہ میں اور آپ کو سنند کل کے جیون سے بنچت ہو جائیں جس سے کہ جب دول آئے تو میں اور آپ روتے پیرتے اور پشتاب کرتے ہوئے ہی رہ جائیں لیکن اس عصار میں یہ شوائے تک میں اور آپ شیفن پائیں اور بہت عائد کا جیون پائیں میں یہاں اپنی کوپیوں میں تیل کو بھر لینا کیونکہ خدا ہونکہ کلام میں رکھائے انتصام ایسا ہوگا جب یہ جیون سے بچھن بھی میرے اور آپ کے پاس سے اٹھا دیا جائے گا تب میرے اور آپ کے پاس